بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دارس کچن میں آج آپ کے ساتھ یمی سنیک کی ریسیپی شیئر کروں گی جو ایزی ٹو میک ہے آج کے سنیک میں تھری انگریڈینٹس ہم یوز کریں گے یہ انگریڈینٹس ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں اس سے ہم یہ سنیک بنائیں گے بہت ہی مزے کا سنیک بنتا ہے سردیوں کے لئے تو یہ بہترین گفٹ ہے سردیوں میں سنیک بنا کر رکھیں اور جب بھی شام کو دل چائے آپ اس کو چائے کے ساتھ تین سو گرم خجوروں کا استعمال کریں گے اچھی کوالٹی کی خجور یوز کریں خجور کو اس طرح کٹ لیں گے سینٹر میں کٹ لگا کے گھٹلی نکال دیں گے خجور کے بیت ہاشہ فائدے بھی ہیں خجور کا استعمال ضرور کیا کریں اور اس طرح اس کے پیسز بھی کر لیں گے جتنی خجوریں ہیں سب کو اچھی طرح صاف کر لیں گے کٹ لگائیں گے گھٹلی نکالیں گے اور اس کے چھوٹ چھوٹے سے پیسز کر دیں گے خجور ان لوگوں کے لئے بہترین ہے جن کے خون کی کمی ہے وہ اس کا استعمال کریں ہارٹ پیشنٹ کے لئے بھی اچھی ہے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بڑی آنٹ والے لوگوں کو جن کو بڑی آنٹ کی پرابلم ہے وہ بھی خجور کا استعمال کریں کیونکہ خجور میں وافر مقدار میں فائبر ہوتا ہے وہ لوگ اس کا استعمال نہ کریں جو شوگر کے پیشنٹ ہے وہ اس کا استعمال کم کریں چینی کا استعمال نہیں کرے خجور میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مٹھاس رکھی ہوتی ہے تو اس میں گرم پانی ڈالیں گے تیز گرم پانی ڈالیں گے اور اس کو دس منٹ کے لئے بھگو دیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے دس منٹ کے لئے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے اور اچھی طرح واش پتہ لیں گے پینٹ کا استعمال کریں گے دو سو گرام پینٹ اس کو بلینڈر میں ڈالنے کے بعد پیس لیں گے نمکین پینٹ یوز نہیں کرے بھونی ہوئی پلین پینٹ ہے کچھی نہیں ہے یہ بھونی ہوئی پینٹ ہے اب ایک بال میں اس کو نکال لیں گے جو ساف کی ہوئی اور بھگوئی ہوئی خجوریں ہیں اس کو بھی بلینڈر میں ڈالنے کے بعد پیس لیں گے اچھی طرح اس کو آپ پیس لیں اور پھر اس میں پینٹ کا پاورڈر بھی ڈال لیں گے پاورڈر دردرا نہیں رکھنا تھوڑا سا باریکی رکھیں گے کیونکہ جو ریسیپی بنا رہے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے دردرا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا باریکی ہونا چاہیے دیکھیں دونوں چیزیں اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں اور فٹا ہٹ جھٹ پٹ سی ریسیپی تیار ہونے والی ہے ایک ٹری لیا ہے اس پہ بٹر پیپر بچھا دیا ہے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور پیڑا سا بنا لیں گے تو بٹر پیپر پہ بھی ہلکا سا آئل لگا دیا ہے اب اس پیڑے کو تین حصوں میں ڈوائیڈ کر دوں گی یہ والا مین سٹیپ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی اچھا ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو اس طرح سٹک کی شکل میں ہم اس کو رول کر لیں گے ہاتھوں پہ بلکل چپک نہیں رہی کیونکہ میں نے ہاتھ پہ ہلکا سا آئل لگایا ہوئے جس کی وجہ سے آسانی سے یہ رول ہو رہی تھی تینوں اسی طرح رول کرنی کے بات ٹری میں سیٹ کر لیں گے سیسمی سیٹس کا استعمال کریں گے حسبے ضرورت سیسمی سیٹس سے یوز کریں گے تب اس میں رول کر لیں گے تینوں سٹکس کو اسی طرح اس میں رول کریں گے سیسمی سیٹس کے ساتھ اس کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے ٹیسٹس کا اور بڑھ جاتا ہے اب اس طرح اس کو سیٹ کر دیں گے اب یہ والا سٹیپ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے کوئی بھی آپ چمچ یا پھر سٹک لے سکتے ہیں اس طرح بیچ میں نشان لگا دیں چمچ کو بھی میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہے تو اس طرح ہلکے ہلکے سے نشان لگا لیں گے اور گیپ بیچ میں چوڑا سا بنا لیں گے چمچ کی مدد سے تھوڑا چوڑا سا گیپ رکھیں گے تینوں جو سٹکس ہم نے بنائی ہوئی ہیں تینوں کو اسی طرح کر لیا تھا اب ایک بال میں تیز گرم پانی ڈالیں گے اور اس میں ہنڈرڈ گرام چوکلٹ ڈال دی ہے تو اس کو میلک کر لیں گے دو سے تین منٹ لگے تھے اور یہ میلٹ ہو چکی ہے وائٹ چوکلٹ پچاس گرام اس کا استعمال کریں گے اس کو بھی تیز گرم پانی میں بال رکھا ہویا تو اس کو بھی میلٹ کر لیں گے اب یہ والا سٹیپ آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے اس پر عمل کر کے آپ ریسیپی بنائیں گے تو ریسیپی دیکھنے میں تو بہت ہی اچھی لگے گی اور کھانے میں تو لا جواب ہے ایک گلاس میں یا کسی ایسے گہرے برطن میں آپ پائپنگ بیگ یا لفافہ ارینج کر سکتے ہیں اس میں چوکلٹ ڈال دیں پائپنگ بیگ میں ڈال لیں چاہے آپ شاپر میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چیز آویلیبل ہے اس میں ڈالنے کے بعد گرا لگا لیں یا کلپ لگا لیں تو اس طرح وائٹ چوکلٹ بھی سترہ اس میں ڈال لیں گے دوسرے پائپنگ بیگ میں تو یہ دونوں تیار کر لیے ہیں یہ والا سٹیپ آپ غور سے دیکھیں گا ٹیسٹ اسی سے بنے گا اسی سے مزے گا سنیک بنے گا بیچ میں سب سے پہلے ہم جو پیسج بنایا ہوا تھا سٹک کے سینٹر میں اس میں چوکلٹ فل کریں گے اچھی طرح چوکلٹ فل کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آ جاتا ہے آپ کو خجور کا بھی ٹیسٹ آئے گا اور اس میں آپ کو چوکلٹ کا بھی آئے گا اور وائٹ چوکلٹ کی اس طرح لائنیں لگا لیں گے اوپر سب کے اوپر اس طرح لائنیں ارینج کریں گے یہ سٹیپ غور سے دیکھیں گے اور بہت ہی آسان سٹیپ ہے اور تطویق کی مدد سے اس طرح سینٹر میں لائن لگا دیں گے اور بڑے خوبصورت سے پھول اور ڈیزائن بن جائے گا بہت ہی پیارا ڈیزائن بن جائے گا اور دیکھنے میں بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیک ہے میرے بچوں نے اس کو بہت انجوائی کیا تھا آپ نے اگر کسی فرنڈ کے گھا جانا ہو تو ادھر بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اب نیکس ٹیپ بھی دیکھنی آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریش میں رکھتے ہیں یا پھر کسی ٹھنڈی جگہ پہ رکھتے ہیں پھر آپ کیا کرنا ہے آپ کٹنگ کریں گے درمیانے سائز کی ٹوفی کے سائز کے پیسز کٹ لیں گے اس کو ایک دم آپ میں اس کے پیسز نہیں کٹنے اور اگر آپ محسوس کریں گے چھوڑی پہ تھوڑی سی چوکلیٹ یا پھر خجور لگی ہوئی ہے تو گرم پانی سے ساف کر لیں اور ٹیشو پیپر سے ساف کر لیں تو پھر کٹنگ کر سکتے ہیں کپ کے لائنر میں اس طرح منی ارینج کر دی ہیں اس طرح خوبصورت بھی لگتے ہیں آپ کسی فرینڈ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کو اور اس کو زیپ لوگ بیگ میں اور کیونکہ یہ اب ہارڈ ہو چکی ہے ڈیزائن اس کا سیم اسی طرح رہے گا یہ خراب نہیں ہوگا اور لیپ کر کے بھی رکھیں گے تو یہ اسی طرح رہے گا یا کسی باکس میں ڈال کی آپ اس کو فریش میں کافی عرصے تک رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کی فیملی کا کھانے کو دل چاہے تو ایک دو پیسز نکالیں اور اس کو کھا سکتے ہیں انرجی سے بھرپور یہ سنیک ہے اس میں سیسمی سیرز بھی ہیں اس میں پینٹس بھی ہے کھجور بھی ہے جس کے بے تہاشا فائدے ہیں تینوں چیزوں کے بہت زیادہ فائدے ہیں چاکلیٹس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں کھانے میں بھی مزے کی ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ڈارس کی چین کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور فرنس سے شیئر کرنا مد بھولی گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ چاکلیٹس کے بہت نمید